ایک بہت بڑا نامی راجہ تھا بہت شورویر، بہت بلوان، بہت پراکربی راجہ اپنی بہادری سے نئے نئے راجیوں کو جیت کر اپنے راجے کا وستار دن دگنی اور رات چوگنی گتی سے کرنے لگا دھندولت، سینہ، زمین شہرت کسی چیز کی اسے کوئی کمی نہیں تھی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی راجہ کو جس ایک چیز کی کمی تھی وہاں تھا سنتان سکھ راجہ نے سنتان پانے کے لیے ہر وہ طریقہ اپنایا جو اپنا سکتا تھا وید حکیم سب سے اپنا علاج کر آیا مندر مسجد ہر جگہ منتیں مانگی کئی یاترائیں کی کئی ہون یگی کیے تب جا کر کہیں اس کے گھر میں پالنا ہلا سنتان ہونے کی خوشی اس راجہ کو اتنی زیادہ ہوئی کہ ایسی خوشی اسے کسی راجے کو جیتنے میں بھی نہیں ملی تھی اس خوشی کو اپنی پرجا کے ساتھ باٹنے کے لیے راجہ نے ایک اعلان کیا کہ اگلے دن نو بجے وہ اپنے محل کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دے گا اور جو بھی ویکتی جس بھی وستو پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کو دے دی جائے گی جیسے جنگل میں آگ فیلتی ہے ویسے ہی خبر پورے راجہ میں فیل گئی پورے راجہ میں بس اب اسی کی چرچائیں ہونے لگی لوگ گھٹ بنا کر ایک دوسرے سے وچار ومرش کر کے یوجنائیں بنانے لگے کہ وہ کن کن وستووں پر ہاتھ رکھیں گے کوئی کہتا وہ گھوڑے پر ہاتھ رکھے گا کوئی کہتا ہاتھی پر کوئی کہتا رتھ پر تو کوئی کہتا قیمتی ہیرے جبارات پر ہاتھ رکھے گا کوئی کہتا وہ راجہ کے محل پر ہاتھ رکھ دے گا لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے تائی کر لیا کہ وہ کن کن وستووں کو ہاتھ لگا کر اپنا بنا لے گی راجہ کے راجیے میں ایک چھوٹا سا پریوار بھی رہتا تھا ماتا پتا اور ان کا آٹھ سال کا ایک چھوٹا سا بچہ جب ہر طرف اسی بات کی چرچہ ہو رہی تھی تو اس بچے کے من میں جگیاسہ اٹھی اور اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ مجھے بھی آپ کل مہراج کے محل لے کر چلئے مجھے بھی کچھ چاہیے بچے کے ماتا پتا نے اسے بہت سمجھایا کہ تم ابھی چھوٹے ہو تمہیں بھلا ان سب سے کیا مطلب لیکن بچہ زد پر آڑا رہا بچے کی زد کے آگے اس کے ماتا پتا ہار مان لیتے ہیں اور بچے کو بھی بہا لے کر جاتے ہیں راجہ کے آدیش انسار اگلے دن نو بجے راجہ کے محل کے دوار کھول دیے جاتے ہیں وہاں پر پہلے سے ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے جیسے ہی دوار کھلے سب اندر گھسے اور اپنے حساب سے ہر قیمتی سے قیمتی وسط پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنا بنانے لگے اس بھیڑ میں وہاں آٹھ سال کا بچہ بھی تھا جو اپنے ماتا پتا کے ساتھ آیا تھا بچے نے بھیڑ میں اپنے ماتا پتا سے ہاتھ چھڑا لیا اور کہیں غائب ہو گیا بچے کو اپنے ساتھ نہ پا کر اس کے ماتا پتا بہت پریشان ہو گئے اور ادھر ادھر تھوننے لگے تھوڑی دیر بعد ماتا پتا نے دیکھا کہ ان کا بچہ تیز دور لگاتے ہوئے سیدھے راجہ کے سحاسن کی طرف جا رہا تھا بچہ راجہ کے سحاسن تک پہنچا اور بچے نے سیدھے راجہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور چلا کے بولا آج سے یا راجہ میرا اور اس کے ساتھ یا پرجا بھی میری دوستو چھوٹی سی یہ ہندی کہانی ہمیں زندگی کا بہت بڑا بات سکھاتی ہے ہم جیون بھر چھن بھنگر اور دوناشی وسطووں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ان وسطووں کو پا کر ہمیں سکھ ملے گا ہمیں آنند ملے گا اور ان سب میں ہم اس بھناشی شکت کو بھول جاتے ہیں جس نے ہم سب کو بنایا ہے اسے پا کر ہم دھنی ہو سکتے ہیں اپنے جیون کی فالتو کی ریس سے تھوڑا سمجھ نکال کر دھیان لگا کر سوچئے کہ جن چیزوں کے لیے اتنی بھاگ دوڑ بچا رہے ہیں کیا ہمارے جیون کا لکش یہی ہے کیا ہم کسی چھوٹے اور جھوٹے لکش کا پیچھا کر رہے ہیں جو زیادہ دینوں تک نہیں ٹکنے والا کیا ہمیں کسی چیز کے پیچھے اندھی دوڑ لگانی چاہیے جو ایک دن ختم ہو جائے گی